اس سمیہ آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے نیشنل ہائیوے پر مدوبن پولیس اکیڈمی کے سامنے اس سمیہ موجود ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گاڑی کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ ایک پولیس کرمچاری کے ساتھ جوردہ ٹکر ہو جاتی ہے وہ پولیس کرمچاری دودھ بھی لے کر جا رہا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کا پیکٹ اس کی ٹوپی گاڑی کے شیشے پر جا پڑتی ہے اور گمبیر حالت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ گ ٹوپیڈل میں علاج کے لیے لے کر جایا گیا ہے یہ لائی تصویریں اس سمیہ کرنال کے ہریانہ پولیس اکیڈمی کے بلکل گیٹ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے آپ یہ لائی تصویریں دیکھ سکتے ہیں نئی گاڑیاں ہیں ایچ پی نمبر ٹیمپریری نمبر نئی گاڑیاں ہیں آپ یہ لائی تصویریں دیکھ سکتے ہیں شاید دو سے تین گاڑیاں یہ آگے کسی شورم میں جا رہی ہوں گی یا کہیں جا رہی ہوں ہوں گی لیکن کس طرح سے اس سمیں نیشنل ہائی وے کرنال پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہریانہ پولیس اکیڈمی کا گیٹ ہے مدوبن میں بلکل اس کے سامنے ہی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور دودھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس دودھ کا جو پیکٹ تھا وہ بھری طرح سے پھٹ جاتا ہے پوری گاڑی پر دودھ بکھرا ہوا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس پولیس کرمچاری کو کافی زیادہ گھمبیر چوٹ آئی ہے کافی زیادہ گھمبیر چوٹ آئی ہے اور اس کو وہ شاید ارپنا ہسپیڈل یا کرنال کے سرکاری ہسپیڈل میں لے کر جائے جائے گا لے کر جائے گیا ہے لیکن ابھی کہا نہیں جا سکتا کہ کون وہ کرمچاری تھا کیا کچھ اس کا نام تھا ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہمیں جانکاری ملی جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو گاڑی ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور اس ویکتی کا جو سر ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر سر لگتا ہے شیشہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو فرنٹ شیشہ ہے پوری طرح سے � لیکن کچھ ہی دیر میں کلیر ہو جائے گے کہ واقعی پولیس کرمچاری ہے کیا کچھ اس کا نام تھا کیا واقعی میں مدوبن پولیس اکیڈمی میں نوکری کرتا تھا یا پھر کئی آسپاس سے آیا تھا اور گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں بری طرح سے ڈیمیج ہو جاتی ہے آگے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی بری طرح سے ڈیمیج ہو چکی ہے اس کی جو کیپ ہے دودھ کا پیکٹ ہے وہ یہاں پر پڑا ہے اب اس پولیس کرمچاری کو آخر کار کہاں پر لے کر جائے گ گئے ہوں یا پھر کرنال کے سرکاری ہوسپیٹل میں لے کر گئے ہوں یہ لائیو تصویرے سکتے ہیں کرنال کے ہریانہ پولیس اکیڈمی بلکل جو مدوبن میں پولیس اکیڈمی ہے اس کے گیٹ کے سامنے آپ یہ لائیو تصویرے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر بلکل گیٹ کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے ایک وقتی آ جاتا ہے بری طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ چوٹل ہوا ہے لیکن آسپاس کے لوگ ہیں آپ میں سے دیکھا تھا کسی نے ایکسیڈنٹ کیا ہوا کیا تھا یہ گاڑی وہاں سے آ رہے تھے دو گاڑیاں تھے تو ہم وہ شروع کر دے تو یہاں سے بائیک روٹی کھا کے آ رہے تھے بندے تو جیسے گاڑی تو اپنا انہوں نے اونتر دیکھا نہیں تو سدھا اس میں ماری دے گئے انہیں بچاؤ کرا گاڑی نے اس سیڈ موڑ دی وہ تھوڑا بہت بچاؤ ہو گیا ایک اپنا لے گئے مارے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سا آسپاس کے لوگوں نے دیکھا جب when ایک چیڈنٹ یہاں پر ہوا ہے تو دو سے تین مرسل پر پولیس کرمچاری ہوں گے اور جس میں سے ایک پولیس کرمچاری کو کافی زیادہ چوٹے آئی ہیں اس طرح کی جانکاری ملی ہے ہماری آپ لوگوں سے اپیل ہے لیکن جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کریں گھائل پولیس کرمچاریوں کو ہسپیٹل پہنچا دیا گیا ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ سمیں رہتے گھائلوں کو ہسپیٹل لے جائے جائے ایک ڈاکٹر سب یہاں پر موجود ہے جو گھائلوں کو ہسپیٹل پہنچا کر گئے ہیں اسی مدوبن پولیس کرمچاری میں بتایا جا رہے ہیں جن کو اس گاڑی نے جو ہے ٹکر ماری ہے یہاں پر سپیڈ بریک کر بنایا جانا چاہیے سپیڈ بریک کر کی مانگ لمبے سمیں سے ہے کیونکہ یہاں پر چب بھی گاڑیاں آتی ہے تو تیز رفتار طریقے سے آتی ہے آپ اندازہ لگا لیجئے مدوبن پولیس اکیڈمی میں ایسے سینکڑوں پریوار یہاں پر رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سڑک کو کروز کرتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں لیکن سامنے سے جو گاڑی آ رہی ہوتی ہے سپیڈ سے آ رہی ہوتی ہے سپیڈ بریک کر اگر ہوں گے تو کم سے کم گاڑیوں کی ضرفتار ہے اس پر انکوش لگے گا اور اس طرح سپیڈ کے جو ایکسیڈنٹ ہے وہ بچ پائیں گے سب سے پہلے آپ کا شکریہ کی کس طرح سے آپ نے ایک اچھا انسانیت کا پریشتیاں گھائیلوں کو ترانت ہسپیٹل لے جائے گیا کتنے پولیس کرمچاری تھے کیسے ایکسی ایکسیڈنٹ ہو اور کونچے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر آیا میں کلینک سے گھر جا رہا تھا میں نے دیکھا تو سڑک پہ پڑھا ہوا تھا اور بیونسی کی آلت میں تھا جس کو دورہ بھی آیا ہوا تھا تو ان کو میں نے سی پی آر دیا دیکھا تو بہت زیادہ سیور ہیڈ انجری تھی اور فٹا فٹا کم کرنا لے گے گئے اور ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر آیا اور اب دو پولیس کرمچاری گھائیل ہوا ہے ہاں نہیں ایک کو بہت زیادہ ایک کو ہی زیادہ تو گاڑی والا پکڑ دیا انہوں نے ہاں انہوں نے پکڑ دیا پولیس کسٹڈی میں لے لیا تو آپ کہاں جب کرتے ہیں میں ایویرک ہسپیٹل میں ہی ہوں امرجنسی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ یہاں سے نکل رہے تھے تو انہوں نے ترنت جو ہے ہسپیٹل پہ چاہیے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں موقعہ پر جب پولیس کی ٹیم ہے وہ بھی موقعہ پر پہنچ چکی ہے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں بلکل مدوبن پولیس اکیڈمی کے گیٹ کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ موٹسیکل پر سوار دو پولیس کرمچاری تھے اور ان کو ایک گاڑی نے ٹکر مار دی گھائل پولیس کرمچاری میں سے ایک کی حالت گمبیر ہے اس کو ورک ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرا دیا گیا ہے ورک ہسپیٹل کو ایڈمیٹ کرا دیا گیا ہے اور جو اس گاڑی کا چالک تھا اس کو مدوبن پولیس اکیڈمی کے گارڈز نے پکڑ کر اندر بٹھایا ہوا ہے ہلا ہے جس کی لائیو تصویریں سمیہ دیکھ سکتے ہیں تصویریں سمیہ پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے گھائل پولیس کرمچاری کو کرنال کے ورک ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرا دیا جاتا ہے دودھ لے کر جا رہا تھا دودھ کا پیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں شیشہ پر پڑا ہے اس کی ٹوپی وہ شیشہ پر پڑی اور موقع پر پولیس کی ٹیم میں موقع پر پہنچ جاتی ہے جس کی لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں ٹیمپریری نمبر ہیماچال کی گاڑیاں دو گاڑیاں جا رہی تھی اور ایک گاڑی سے ٹکر ہو جاتی ہے سوچنا ملتے ہی جو جانتی کاری ہے وہ موقع پر پہنچے ہوئے جس کی لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان سے بھی بات سیت کریں گے کیا کچھ کاروائی اب کی جائے گی سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیا جانکاری ملی جو اکیڈمی کے گیٹ پر ایک گاڑی نے دو پولیس کرمچاری کو ٹکر ماری ہے ابھی ابھی سوچنا ملی تھی ایکسیڈنٹ ہویا موقع پر آئے ہیں ابھی تو گاڑی کھڑی ہے کس کا ایکسیڈنٹ ہویا کس کے سبارے ابھی پتہ نہیں گیٹ پر جو پولیس کرمچاری تناتے ہیں انہوں نے بتایا گی اندر کے ہی دو پولیس کرمچاری ہیں ایک کو زیادہ چھوٹ لگیا ان سے ابھی بات کریں گے کیا بتاتی ہے اور گاڑی چالک کو پکڑا ہوئے انہوں نے وہ بھی ابھی دیکھتے ہیں جی ہمیں تو آئے ہیں بلکل پولیس موقع پر پہنچی ہے اب آگے کی جانچ کی جائے گی جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو گاڑی کا چالک ہے اس سے بھی پوچھتا چکی جائے گی کہ آخر کس کی گلتی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں